ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے جہاں گناہیں وہاں فنا ہے قوموں نے جب جب بھی گناہ کیا میرے اللہ کی قیرت کو چیلنج کیا تو میرے اللہ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کیا جہاں بھی گناہ ہوگا وہاں فنایت ہوگی فناہ ہو جائیں گے وہ بستیاں بیران ہوگی لوگ تباہ اور برباد ہوں گے آپ کیا سمجھتے یہ جو تنگ دستی ہے یہ جو گھروں کے اندر نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے یہ جو باپ کے ساتھ بیٹے بے وفائی کر رہی ہے یہ جو ماں باپ کے ساتھ اولاد پر سنوکی کر رہی ہے یہ جو لوگوں کے دلوں پر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی وجہ کیا ہے گناہ کرتے کرتے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اب ہمارے دل ایسے سیاہ ہو چکے ہیں ایسے پتھر کی طرح ہو چکے ہیں کہ ہدایت کی باتیں اثر نہیں کرتے دل نرمہ نہیں ہے دل ہے ہدایت قبول نہیں کرتے اس لیے کہ قدرت جن دلوں پر مہر لکھا جاتی ہے گمرہی کی پھر وہ حق سننے سے محروم ہو جاتے ہیں ہمارا انجام کیا ہے ہماری اولادوں کا انجام کیا ہے ایک لڑکی کو ایک نوجوان گناہ کی دعوت دیتا ہے اور وہ لڑکی اس کو جواب بھی کیا دیتا ہے اگر معذر اللہ آج کسی لڑکی وہ کوئی گناہ کی دعوت دے تو پلٹ کر کے اس طرف سے بھی اظہارِ گناہ ہوتا ہے اللہ ماشاء سب کی بات نہیں کرتا آج بھی پاک دعوت بچیاں موجود ہیں دنیا میں لیکن اکثریت بلکہ اب تو ایسے حالات آگے معذر اللہ کہ لڑکیوں کی طرف سے خود گناہ کی دعوت دی جاتی ہے حالانکہ ایسا ماہول پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس کی وجہ سریل اس کی وجہ فلمیں اس کی وجہ بے پردگی اس کی وجہ آوارگی بیٹیوں پر تو پابندیاں رہے بھی نہیں گئی آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو پابند کر کے رکھنا یہ تقیانوسیت ہے بیٹی کو پابند کر کے رکھنا یہ تو پرانا خیال ہے چھوڑ دو بیٹیوں کو ایسے جیسے کھوٹے سے صبح کو گائے چھوڑ دی جاتی ہے چھڑنے کے لئے جیسے بکریوں اور بکروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے صبح کے وقت چھڑنے کے لئے جیسے مرگیوں کو دربے سے باہر کر دیا جاتا ہے چھڑنے کے لئے یاد رکھو ہماری بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہم مردیاں نہیں پال رہے ہیں ہم بیٹیاں پال رہے ہیں اور بیٹیوں کو سمجھا کیا ہے؟ بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے جنت بہت سارے سماج میں اور معاشرے میں تو بیٹیوں کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی بیٹیوں کی اہمیت نہیں رہ گئی بیٹیوں کو نفرت کی لگا سے دیکھا جاتا ہے بیٹیوں کو زندگی لگا سے دیکھا جاتا ہے بیٹیوں کو رسمائی کی لگا سے دیکھا جاتا ہے اوہ بیٹیوں کو زندگی لگا سے دیکھنے والوں ہم بیٹیاں پار دیں مرگیاں نہیں کہ چھوڑ دیں اسے کسی کے حوالے کرتے ہیں جہاں جاری جانے دیں واللہ ہمارے ہاں بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے بھی جنت ہے یہاں پر ایک بات آئی بیٹیوں کی تو میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں آج کل بیٹے پیدا ہو بڑی خوشی منائی جاتی ہے مٹھائیاں بڑھتی ہے بیٹا ہوئے اور شیئر کیا جاتا ہے بیٹا ہوئے بیٹا ہوئے بیٹا ہوئے بیٹی پیدا ہو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا مو اتر جاتا ہے مو سیاہ ہو جاتی ہے چہرے کی رونہ پڑ جاتی ہے کیوں بیٹیوں کے دشمنوں سنو یہ بھی تیل سے دور ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بیٹیوں سے نفرت کی جانے ہی بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ باپ کا تو مو اترتا ہی اترتا ہے ماں کا بھی مو اترتا ہے بیٹی پیدا ہوئے میں پوچھتا ہوں میری بہن تو بیٹی کی پیدائش بے گمگین ہے تو تو کون تھی تو بھی تو بیٹی ہوئے جوان ہونے کے بعد تو ماں بنی ہے بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں سنو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو قدرت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر جب بیٹی پیدا ہوتا ہے تو قدرت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو قدرت کہتی ہے جا تاکہ میں تیرے باپ کی مدد کروں بیٹا جملے پہ گور کریں بیٹے کی پیدائش پر کہا جا رہا ہے تو جا کے اپنے باپ کی مدد کر اور بیٹی کی پیدائش پر کہا جاتا ہے جا تاکہ میں ترے باپ کی مدد کروں تو بیٹا پیدا ہونے پر بیٹا باپ کا مدد کروں اور بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کے باپ کا مدد کا اللہ بن جاتا ہے مجھے بتاؤ بیٹا جمال ہو کر باپ کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی کوئی یارتی نہیں ہے لیکن میرا اللہ جس کا مدد کا ہو جائے پھر اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ